الحمدللہ وقفاء السلام على عبادہ الذين اصطفال ام آباد اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ آپ صاف اور واضح طور پر اعلان کر دیں وہ تقریباً ہر پارے میں ہر سورہ میں موجود ہیں بڑی بڑی صورتیں اس قسم کی آیات اس میں پائی گئی ہیں اللہ تعالی نے بہت وضاحت سے وہ بات کہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے مثلاً آپ چھوٹی صورتوں میں دیکھیں تو یہ فرمایا کہ قل یا ایوہ القافرون اے وہ لوگو جو خدا کے منکر ہو پھر آگے بعد بیان کی ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے آپ کو وڑی دی ہے اسے صاف لفظوں میں بیان کیجئے فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ ڈنکے کی چھوٹ کہیے وہ بات جو آپ کو بھیجی گئی ہے حکم دیا گیا ہے اس میں سے سورہ نعام کے آخر پر بھی دو آیات آتی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ اب ایک بات واضح طور پر لوگوں سے کہیے کہ قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ الَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيم کہ میرے پر اردگار نے مجھے بالکل صحیح راہ انائت فرمائی اعتدال پہ رہنا یہ ہر جگہ آیا ہے ایک انتہا پہ نہ پہنچنا دوسری انتہا پہ نہ پہنچنا یہ دین کا حسن ہے اس لیے شریعت ہر معاملے میں منع کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کبھی بھی اپنی نجی زندگی میں ذاتی زندگی میں یا قومی اور اجتماعی زندگی میں کبھی بھی ایک شدت پر نہ پہنچ جاؤ اس جگہ نہ پہنچ جاؤ جہاں سے واپسی ناممکن ہو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیم دیتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ پوری انسانیت کی فلاح اور بہبود کا راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے اور ان کی تربیت کی جائے ایک بچہ بغیر والدین کے نکاح کے پیدا ہوتا ہے ایک آدمی اپنی حوث پوری کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے کئی ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بلکل اسی طرح معصوم اور پاک ہے جیسے دنیا میں نکاح سے بچے پیدا ہوتے ہیں جتنے مذاہب میں بھی اور خود مسلمانوں میں اہلِ تشریعوں کے ہاں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ وہ نماز کی امامت نہیں کر سکتا اور جو بچہ نماز کی امامت نہیں کر سکتا بازائی رہے کہ قوم اور ملک کی قیادت کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایسے بچے کا انتخاب ایران میں ہو جائے اور دوسری طرف ہمارے ہنفی فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ اس بچے کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں اور دسکیوں صورتیں نکلتی ہیں اس لڑکی نے فوری طور پر نکاح کہیں سے کر لیا اور پھر بچے کی ولادت قانونی طور پر جائز قرار پائی اور ماں اس رازت کو لے کے دنیا سے چلی گئی تو اب کیا فرق پڑتا ہے ہنفیہ صرف اس بات کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شواہد اور گواہیوں سے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس بچے کا نصب درست نہیں ہے تو بھی کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم اسے ہٹا دیں وہ امیر المومنین کے عہدے پر پہنچ جائے تو بھی کوئی اسے قانونی طور پر نہیں اٹا سکتا اگر اس کی تربیت ہوئی بھی ہے ہاں ایک بات ہے کہ لوگوں کو ایسے بچے سے نفرت ہوتی ہے تو اس کا لحاظ کھر لیا جائے وہ ایک اڑک بات ہے اسی کے اس بچے کا کیا قصور ہے اصل بات تو تربیت کی ہے کہ باپ نہیں ہے تو تربیت کون کرے گا اور ماں اگر صحیح راہ پر نہیں ہے تو بچے کی تربیت کیسے ہو جائے گی اب تو خیر اس سے بھی آزاد ہیں اس لیے کہ پچھلی صدیوں میں جہالت نے تربیت کی دو ایک صدیاں ایسے گزری دو ڈھائی سو سال کے بعد پھر پچھلے پچاس ساٹھ سال سے میڈیا تربیت کر رہا ہے انیس سو ساٹھ کے قریب قریب ٹیلی وین آگیا تھا پاکستان میں وہ جو چیزیں شروع ہوئی ہیں اس وقت اور لوگوں کے مزاج بدلے ہیں ابھی بھی حد نہیں ہوئی اس لیے کہ میڈیا آزاد ہوا ہے ابھی اور آگے چیز چلے گی اور پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی جب تک کہ اللہ اس زمین کو عدل سے نہ بھر دے اس لیے سرات مستقیم سیدھی راہ وہ دو انتہاؤں کے بیچ میں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل انہ نی حدانی ربی الہ سرات مستقیم ان سے کہیے کہ میرے بروردگار نے مبجبل کل سرات مستقیم پہ رکھا ہے میں صحیح راہ پر ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تربیت میں عیتدال کا خیال لگتے تھے لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے لگ گئے تو منع فرمایا اور کہا کوئی تحجد اتنی زیادہ تم نے نہیں پڑھنی آرام کرو سو جاؤ نیند پوری ہو جائے اٹھو اور پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ تم ساری رات جاگتے رہو ایک آدمی سونے کا ڈھلا لے کر آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے فرمایا کس لی ہے گداہود میں آتا ہے کہ اس نے کہا یہ اللہ کی راہ میں خیرات کو تو آپ نے اٹھا کر ایسے پھینکا کہ اگر اس کے سر پہ لگتا تو سر پھٹ جاتا آپ نے فرمایا تم اپنے پونجی میرے پاس لے آتے ہو کل میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور کل تم چورائے پہ بیٹھ کے بھیگ مانگو گے منہ فرما دیا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ جیسا صحابی آیا ہے اتنے جلیل القدر جس کے جنتی ہونے کی گوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دے تیرے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری تو ایک بیٹی ہے اور بیمار ہوں شدید اور کچھ ہو گیا تو اسی سارا کیا ہوگا آپ کل میری جائدات اللہ کے دین کے لیے لے لیں آپ نے میں نہیں سعاد ایسے نہیں کرتے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھی لے لیں فرمایا بلکل نہیں انہوں نے کہا اچھا ایک تہائی تو لے ہی لیں سو میں سے تینتیس روپے آپ نے فرمایا اچھا میں تیسرا حصہ لے لیتا ہوں وہ سلس کثیر فرمایا اور تیسرا حصہ بھی سعاد بہت ہے اور تم اپنے بچوں کو کھاتا پیتا چھوڑ کے اس دنیا میں جاؤ سعاد یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم تو دنیا سے چلے جاؤ اور پھر تمہارے بچے بھی مانگنے لگیں رد فرما دیا اور پھر فرمایا سعاد تمہیں دوسرے موقع پہ فرمایا سعاد تمہیں کیوں اتنی مایوسی ہے اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا اور ابھی تو اللہ نے ایک بہت بڑی مملکت کو تمہارے ذریعے توڑنا ہے زلیل کرنا ہے سعاد رضی اللہ انہوں نے یہ حدیث سناتے تھے جب ایران فتح ہو اللہ نے کہا ہے آپ انہیں کہیں کہ ہدانی ربی میرے پر وردگار نے مجھے ہدایت دی ہے کہا سرات مستقیم آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدن السرات المستقیم اتنا ضروری ہے اس ایکسٹریمینزم سے بچنا اور اعتدال پہ اپنی زندگی کو رکھنا کہ ایک نبی ہے علیہ السلام سورہ حود میں آتا ہے اللہ نے فرمایا اس نے کہا کہ انہ ربی علیہ سرات مستقیم میرا پر وردگار سیدھی راہ پر ہے حالانکہ اس کے ہر فیصلہ سئی ہر فیصلہ انہوں نے کہا میرے پر وردگار کیا کوئی افراد تو تفریت نہیں ہے وہ صحیح راہ پر چلتا ہے صحیح راہ لوگوں کو دکھاتا ہے پھر میں دیناً قیم ملت ابراہیم حنیفہ اور آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ یہ دین بالکل سیدھی راہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ نقشہ کھینچا اپنی انگلی سے ریت میں اور آپ نے فرمایا ایک یہ راستہ ہے جو تمہیں لے جا رہا ہے سیدھا اور اس راستے کے دونوں طرف یہ جو تم دیکھتے ہو پردے لٹکے ہوئے ہیں یہ تمہاری آزمائشیں ہیں اور تم میں سے کسی نے اگر یہ جھانک کے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو اللہ کی قسم جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اپنے اندر ملوث نہ کر اسی لئے منع فرمایا بہت سی چیزوں سے کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے سیکھیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبعی الاؤرات لوگوں نے جو گناہ تم سے چھپا رکھے ہیں خبردار کبھی بھی انہیں کریدنے کی کوشش نہ کرنا یعنی تمہیں پتا ہے کہ اس میں یہ گناہ ہے یہ آدمی شراب پیتا ہے کبھی بھی فرمایا اس کو کریدنے کی کوشش نہ کرنا اگر تم کسی شخص کی بھی نیچی زندگی کو کھو دو کرے دوگے تو آپ نے فرمایا زمین میں تباہی پہل جائے گی تم برباد کر دوگے سب کو فرمایا الفتنة نائمتن خاندان میں ملک میں ازمائشیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں پھر ایک شخص اٹھتا ہے بات کرتا ہے ایسی نامناسب بات کرتا ہے کہ سارا خاندان لڑ پڑے آپ نے فرمایا لعن اللہ من نئی قضاء اللہ کی لانت پڑے اس شخص پہ جو ان فتنوں کو جگاتا ہے جو سوئے ہوئے ہیں منع کیا فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ تو کبھی اس شخص پر نہ بیٹھنا جس شخص پہ وہ لوگ ان میں بڑا امیر سردار بیٹھتا ہے وزیراعظم سے ملنے گئے اور کہا حضرت یہ شہر پہ مجھے بٹھا دیں آپ نیچے بیٹھیں علیہ عزو بللہ اس طرح کی حرکتیں فرمایا کبھی اس شخص پہ نہ بیٹھو جہاں اس گھر کا سربراہ بیٹھتا ہے اور دیکھو کبھی ان کی علماریاں نہ کھولنا ایسے نہ ہو تم کسی ایسی چیز کو دیکھ لو جس کو اس سے چھپایا ہوا ہے اور تم پھر فساد کا باعث بن جاؤ اسی لیے بیوی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ شور کے موبائل کو شور کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ بیوی کے موبائل کو جب تک کہ کوئی بہت ہی شدید صورت نہ پیشا جائے نہ پڑھو لفت تبیر اللہ رات فرمایا جو چیزیں جس سے چھپا رکھیں ہیں ذاتی زندگی میں مت اس کے پیچھے پڑھو اسی لیے کہا کہ سیدھے چلتے رہو سددو وقاربو سیدھے چلتے رہو اور اللہ کے قرب کی منازل کو تہہ کرتے رہو دلجتم من اللیل رات کے آخری اس سے میں اٹھ کے کچھ اللہ کی عبادت کر لو دلجتم من السوا اور صبح بھی کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لو تم اسی جنت میں پہنچ جاؤ گے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا اس لیے صراط مستقیم دینن قیم ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اللہ بار بار ابراہیم کا حوالہ دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو نہیں اپناوگے یہ کبھی نہیں ہوا کرتا کہ کوئی شخص بغیر کسی استاد کے بغیر رہنمائی کے اللہ تک پہنچ جائے وہ استاد کون ہے وہ مولوی ہے مفتی ہے پیر ہے مرشد ہے نبی ہے کوئی بھی ہے جو اللہ کی راہ بتاتا ہے آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو جانچ لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط لیکن یہ کہیں کہ ڈائریکٹ لی اب میں خدا تک پہنچوں درمیان سے نبی کو بھی ہٹا دوں اور استاد ازا کو بھی ہٹا دوں یہ بات نہیں ہوتی اسی لیے جو لوگ براہ راست حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں یہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اس لیے کہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی بغیر استاد ازا کے آدمی کسی سے تو پوچھتا ہے اہلِ حدیث اجراء پہ ہم نے دیکھا جو ممتاز ہیں حدیث پر عمل کرنے کے لیے بہت سے ہزاروں شاگر طلبہ دار الحدیث میں بیٹھے حضرت اس کا مطلب اس کا مطلب اس کا مطلب اس حدیث سمجھاتے ہی ہیں نا یہ بات الگ ہے کہ ان کی بات وزنی ہے ضعیف ہے کمزور ہے بہت اچھی ہے اسی کو ترجیح مل یہ اس حدیث کی مباعث اللہ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ واتخذ اللہ ابراہیم ابراہیم تو ہمارے دوست تھے اللہ کہتا ہے وہ قوم کا عذاب فرشتوں ماخت وہ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا جا رہے ہیں وہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم انہیں چھوڑ کے فرشتوں کو میرے سامنے بیٹھ کیا اور کہنے لگا کہ اللہ اس قوم سے درگزر فرما دیں اللہ عذاب نہ دیں ان لوگوں کو ہم نے کہا یا ابراہیم آرد انہازہ ابراہیم چھوڑ دیں استقرار انہوں کا جامر ربکم نے فیصلہ کر دیا اور یہ عذاب اب ہٹنے والا نہیں ہے اور پھر اللہ نے کیا کہا اللہ سے کوئی کہہ سکتی تھے ایسی بات اللہ کہتا ہے کہ انہ ابراہیم لعواہ ابراہیم تو میری محبت میں آہیں بھرتا تھا لحلیم بڑے نرمزاج کا تھا عواب بات بات پہ میرے سامنے بیٹھ چاہتا تھا میری طرف رجوع کرتا تھا وہ ماکانہ من المشرقین اور ابراہیم شرک نہیں کرتا تھا یہ سب سے بڑی چیز شرک اللہ کی محبت میں شراکت ہے شوہر سب برداشت کر لیتا ہے اپنے ماں باپ تک کی توہین برداشت کر لیتا ہے پیسہ یہ سب لیکن جب پتا چلتا ہے کہ میری محبت اور میرا حق کسی اور کی طرف چلا گیا ہے پھر اس کی غیرت روج پہ آ جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے یا تم رہو یا میں رہوں یا وہ رہے یہ ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا اسی لیے اخلاص چاہیے کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے ایسی نیکی کرے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو بس اللہ ہی جانتا ہو کہے اللہ سے کہ میرے اور آپ کے درمیان کہنا یہ یہ اس لیے کر رہا ہوں آپ راضی ہوں آپ خوش ہوں یہ نظر پیش کرتا ہوں آپ کے حضور میں آپ اس سے خوش رہیں دوسرا فرمایا کل آپ یہ یہ بھی لوگوں کو کہیں انی وجہت وجہی علیلہ فتر السماوات واللہ تانیف میں نے اپنا چہرہ اس پروردگار کی طرف کیا وجہ عربی میں چہرے کو اس لیے کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سامنے کے حصے کو کہ وہ انٹرڈکٹری ہوتا ہے انٹرڈکشن میں اسے پہچاننے میں انسان کو سہولت رہتی ہے اس پروردگار کی طرف میں نے چہرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یہ پڑھتے تھے امام بھونیفہ رحمت اللہ نے فرمایا کسے پڑھا جائے گا نفل نماز میں امام شافیر رحمت اللہ نے فرمایا فرض نماز میں امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم نماز جب شروع کرو تو اللہ اکبر کہہ کے اور قرات شروع کرو الحمدللہ رب العالمین کی سب کے اپنے دلائل ہم اس لیے ہر جمعے کو اور کئی مرتبہ ویسے بھی دور آتے ہیں اس کو کہ لوگوں نے اس حدیث پر حمل بلکل ہی چھوڑ دیا ہے غافل ہو گئے ہیں ہمارے زمانے میں حضور صلی اللہ کو حکم ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں وجہ تو وجہ للذیم فتر السماوات واللہ حنیفا وما انا من المشرقین آپ لوگوں کے سامنے برملا کہیے کہ میں اس پر وردگار کی طرف چلا اس کے سامنے اپنا سر جھکایا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا حنیفا میں یکسو ہو گیا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے دل پر اس سے زیادہ قیامت کوئی نہیں گزری کہ انسان کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور دل کے لیے اس سے بڑی سلامتی انسان کے باطن کے لیے کچھ نہیں ہے کہ سب کچھ اپنے مولا کے حوالے کر کے اس کی محبت میں بیٹھ جائے اس کی محبت میں کام کرے اس کی محبت سے اٹھے اور اسی کی محبت میں لیٹے دل کا سب سے بڑا مرض غیر کی محبت میں گرفتار ہو جانا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس پہ اپنا سب کچھ نشاور کیا جائے جن لوگوں کو اللہ نے ہوش اور اللہ نے جن لوگوں کو شعور سے نوازہ ہے شراب پینے والا بادشاہ ہے اگرچہ اس سے بعد میں توبہ کر لی ایاشیاں ہیں اور زنجیر عدل کوئی کھینچتا ہے کہتا ہے بلاؤ کس نے یاد کیا دھوبی پیش ہو گئے اور نے کہا حضور ہمارے دھوبی کو یہ تیر لگا ہے اور تیر جب ہم نے نکالا ہے تو ہم نے دیکھا اس تیر پہ کھدا ہوا ہے شاہی تیر تو یہ یقینا دلی میں آپ کے محل سے ہی نکلا اسے تیر دیکھا اور کہا یہ میری بیگم یہ تو نور جہان کا تیر ہے اسے واپس کیا اور اسے کہا جاؤ عدالت میں قاضی صاحب کے پاس تیر پہنچا اور ملکہ آلیہ طلب ہو گئی قاضی تھے صحیح مانا میں قص کے انصاف کرنے والے انہوں نے کہا یہ تیر کیسے دھوبی کو لگا اسے کہا میں نے ویسے ہی چلایا تھا تو یہ ہو گیا قتل مجھے تو پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا تم قتل خطا کو کہتی ہو اور میرا بندوست کریں اپنا پھانسی لگ جائیں گے وہ گئی اور جہانگیر کو سب بتایا جہانگیر چپ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا عدالت جو فیصلہ دلی میں کرے گی ہوگا وہ حیران کہ جو مجھ پہ ہزار چاند سے قربان ہے اس کا رویہ کیا اس کہ کچھ نہیں ہو سکتا عدالت میں جائے قاضی پوچھا انہوں نے کہا اگر یہ قتل خطا ہے تو آپ سونا دے دیں دیت دیں پیسے دے دیں ان کو رازی کر لیں جن کا بندہ شہید ہوا ہے اگر یہ قتل احمد ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا سوائی اس کے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں قاضی نے تلوار رکھی سونا جو ان کی طرف سے مطلوب تھا وہ رکھا اور دونوں چیزیں بلا کر ملکہ بھی کھڑی ہے اور دھوبی بھی کھڑے ہیں سامنے رکھتے ہیں ان کا بچوں جو چاہو قبول کر لو تو اب اس کا سر اتروا دیں اور کہو تو یہ سونا ہے دیت ہے آپ نے جتنی طلب کیا یہ ہے اسے معاف کر دیں انہیں دیت لی اور چلے گئے نور جہان گھر آئی جہانگیر کہتا ہے میں سب کچھ سن رہا تھا پتا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے اور بڑی مشکل سے دربار مکمل کیا گھر پہنچ کے میں نے دروازے کمرے کو کنڈی لگائی اور پاؤں میں گر گیا میں کیا نور تھا اس دنیا میں تو مر جاتا جیتے جی مر جاتا بیوی تھی اور عورت تھی پاؤں سے ٹھوکر ماری اور اس وقت تو تم کچھ نہیں بولے جب میں تمہیں کہتی تھی کہ مجھے بچاؤ اب تم عورتوں کی طرح تسوے بہاتے ہو تنہائی میں جہانگیر نے لبک کے پھر پاؤں پکڑ لیے اور اس طرح عدل قائم ہوتا اسی اللہ کہتا ہے ہنیفن یکسو ہو جاؤ میرے ساتھ رہو میرے تعلق کا خیال کرو اسی لیے ہم کہتے بلکل تنہائی جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ اور آدھا گھنٹہ یار پندرہ منٹ سے ہی صرف اللہ کا نام لو اللہ کو یاد کرو وہ دعائیں جو رسول اللہ بتائی ہیں وہ مانگو کوئی بیوی نہیں کوئی بچے کوئی کاروبار کچھ نہیں میں ہوں اور اللہ ہے بس ہنیفن اللہ نے فرمایا ابراہیم یکسو ہو گیا تھا میری یاد کے لیے اسی لئے حکم ہے کہ نماز میں یہ خواہ کہ وما انا من المشرقین اور اللہ اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اکمران شرق کی رسومات کریں ان کے مقابلے میں سچ کہنا آپ نے فرمایا سب سے اچھا جہاد ہے جو اکمران گناہ کا کام کریں ان سے بیزاری کا اظہار جو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں ان کے اس فیل سے نفرت کا اظہار یہ این ایمان ہے کس دن کے لئے ایمان لائیں یہ تو پتا چلتا ہے جب قصوٹی پہ چڑھے کہ ایک طرف وزارت عزمہ ہے ایک طرف وزارتیں ہیں ایک طرف پیش کا شہر سب کچھ آدمی ایک طرف اللہ ہے اس کا حکم ہے کدھر وزارتیں ہیں اور کیا چیزیں کدھر جا رہے ہو اللہ کے ساتھ وہ معاملات کرنا جو بظاہر شرک ہیں اس سے بزاری کا اظہار کرے تک اللہ راضی ہو اللہ کو قیامت میں کہہ سکے کہ موقع آیا تھا میرے بردگار میں تیرے ساتھ تھا قبر کے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھا یہ قیمن یہ ملت ابراہیم ابراہیم علیہ مشرکی اور اس سے زیادہ ہے میری چار چیزیں خالصت ان اللہ کے لئے میری نماز میری قربانیاں میری زندگی اور میری موت چاروں کی چاروں اللہ تیرے لئے ہیں اور اللہ تو ایسا لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں چار چیزوں کو لے کر آخر تیرے علاوہ جاؤں گا کہاں میں کیوں شرک کروں میں کیوں اپنی زندگی اپنی موت تیرے علاوہ کیوں کسی کے لئے دوں انشاءاللہ اس کی تشریہ اندھا کریں